السلام الرحیم انتہائی قابل احترام نومنتخب اور آنے والے وقتوں میں پھر دوبارہ اللہ کے فضل سے منتخب صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب محمد نواز شریف صاحب میں اور یہ پورا مجمع آپ کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیچھ کرتا ہے اور اس بات کا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجاہ لاتا ہے کہ جو ظلم اور زیادتی اور چینہ جھپٹی آپ کے ساتھ دو ہزار سترہ میں کی گئی اور اس سے بھی پہلے دو ہزار دو میں غریب الوطری میں کی گئی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو اس عظیم اکثریت کے ووٹ کے ساتھ دوبارہ اسی منصب اور مرتبے پر آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے یہ نہ صرف خدا تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کی نیک نیتی آپ کا پاکستان کے ساتھ اخلاص آپ کا پاکستان کے عوام کے ساتھ محبت اور آپ کے پاکستان کے عوام کی خدمت کا یہ چلا ہے جنابِ قائد میں آج کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں آیا چند باتیں میں عرض کروں گا اور وہ یہ بھئی خاموشی اختیار کرو بھئی ہم یہاں اچا آباد اس پیرنے یار میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے اور پارٹی نے مجھ پر دی تھی آج وہ امانت پارٹی نے آپ کے حوالے کی ہے میں آپ کو اور پارٹی کو اس کا بھرپور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جو الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے یہ الیکشن منکت کرائے ہیں میں رانہ سناؤلہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر موجود پورے پاکستان کے مسلم لیگ نون کے صدور سند بلوچستان کیپی پنجاب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے صدور جنرل سیکٹریز اور پارٹی کے جو یہاں پر زومہ موجود ہیں اور کارکنان موجود ہیں میں آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات اور یہ بات نامکمل رہے گی کہ اگر میں یہاں پر بالخصوص راجہ زفر الحق صاحب کا نام نانو جو کہ مسلمی نون کے ایک پرانے مدبر سیاستدان ہیں اور جنہوں نے ہر وقت مسلمی نون کا ساتھ دیا اور ہمیشہ رہنمائی کی میرے بزرگو بھائی اور بہنوں آج نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں خالصتا مسلمی نون کی حکومت وزیر اعلی مریم نواز شریف کی جوان اور اہل قیادت میں نواز شریف کی قیادت میں نگرانی میں دن رات خدمت کر رہی ہے اور اسی طریقے سے وفاق میں نواز شریف کی سپرویجن میں ایک مخلوط حکومت اس وقت اپنے طور پر حد المقدور ملک کی معیشت کو دوبارہ سنبھالا دینے کے لیے دن رات کابشے کر رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی قیادت اور ان کی گائیڈنس مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہر قدم پر مطلوب ہے اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم سب مل کر دن رات کوشش کریں گے محنت کریں گے تو پاکستان ضرور ان مشکلات سے باہر نکلے گا اور پاکستان وہی پاکستان بنے گا جس کو نواز شریف نے دو ہزار سترہ میں چھوڑا جب ان کو زبردستی نکالا گیا اس جرم میں کہ اس نے پاکستان کی خدمت کی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا پاکستان کے اندر ترقی اور خوشادی کے دریا یہاں پر بہنے لگے پاکستان کی سنتی پاکستان کی ذریع ترقی وہ بہت آگے بڑھنے لگی اور عوام اور وہ عوام طول و عرض میں نواز شریف کے لیے دعائیں کر رہے تھے مگر پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کے مخالفین کو ان کو یہ بات راس نہ آئی اور ایک دھوکے اور فروڑ کے ذریعے نواز شریف کی خدمات کو اس طرح پوری دنیا میں رشوہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر آج ان کے مو کالے ہو گئے نواز شریف ترخرو ہو گیا میرے بزرگو بھائی اور بہنوں اس وقت تو نواز شریف کو اس بہانے اور ایک جھوٹے کیس میں پاناما سے اکاما میں سزا دی گئی جس کا نہ کوئی جواز تھا اخلاقی قانونی کچھ طور پر بھی آج مخالفین بھی اس بات پر کہنے پہ مجبور ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ اس وقت ظلم اور زیادتی ہوئی مگر آج میں یہ بات دنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں اور نواز شریف کی قیادت میں وفاق میں مخلوط حکومت جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جس میں کاف لیگ بھی شامل ہے اور جس میں ام قیم بھی شامل ہے اور جس میں دوسرے ہمارے ساتھی اس میں شامل ہیں دن رات اخلاص کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے میں یہاں پر کوئی خود نمائی کی بات نہیں کہنا چاہتا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دن رات کی کوشش یہ محنت اللہ تعالی کو منظور ہوا تو ضرور وہ انشاءاللہ براور ثابت ہوں گی اور رب تعالی کا فضل و کرم ہوگا اور میں آج اس موقع کے اوپر یہ بات بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دشمن جنہوں نے دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں نواز شریف کا جو جیتا ہوا الیکشن تھا اس کو ایسے ہتھکنڈوں سے اس کو شکست میں بدہ گیا کہ آج ہر کوئی مجبور ہے کہنے پہ کہ واقع اس وقت نواز شریف کو ہروایا گیا وہ جیتا ہوا تھا اور وہ کون تھا وہ امران نیازی جو ان اپنے ہواریوں کے ساتھ مل کر پہلے اس نے دبٹے پہنوائے اور بعد میں الیکشن میں جھڑلو کروایا اس کے بعد بھی وہ نواز شریف کو نہ ہروا سکے تو آخری رات دبے بدل دیئے آج وہ امران نیازی وہ امران نیازی وہ جو اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا آج پاکستان کے حوالے سے آج مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے میں امران نیازی آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ویڈیو اگر اس سکرین پہ چل جاتی کہ لندن میں آپ نے بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور افسر اور جوانوں اور شہیدوں اور غازیوں کے باروں میں جو آپ نے زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور پوری قوم کے سامنے ہے میں بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے نواز شریف کی قیادت میں دن رات کام کریں گے آج امران نیازی تم پاکستانی فوج کو بدنام کرتے ہو ان کے خاندانوں کو بدنام کرتے ہو ویڈیو چلواتے ہو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا مگر لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا انہوں نے شہاہتے دیں انہوں نے اپنی بیویوں ان کی بیویاں بیویوں ہو گئیں مگر لاکھوں بیویوں کو بیویوں ہونے سے بچایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قیادت کے لیے ملک کے لیے قربانیاں دیں آج تم ان کے خلاف زہر اگلتے ہو میں یہ کہتا ہوں عدلیہ سے عدالت عزمہ سے کہ مہربانی کر کے آپ پاکستانی ہیں جج ہیں قاضی ہیں اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا نہ کوئی سیاستدان ہوگا نہ کوئی اور ہوگا کیا آپ یہ چاہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے پاکستانی سوچ رکھتی ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے مگر چند کالی بھیڑے جو عمران نیازی کے لیے تلی ہوئے ہیں کہ اس کے تمام ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے شباز شریف نے چوری نہیں کیے وہ عمران نیازی نے چوری کیے اس نے خزانے میں ڈالنے کے بجائے دوسرے خزانے میں پیسے ڈالے وہ خانہ کعبہ کی گھڑی کا وہ اکس وہ کرون روپے کی گھڑی وہ عمران نیازی نے چوری کی اس نے بازار میں بھیچی وہ مسلم لیگ نون نے نہیں بھیچی وہ اسی طرح وہ زمین جو دوسروں سے لی وہ مسلم لیگ کے لوگوں نے نہیں لی وہ عمران نیازی نے دی آج میں ان ججج کی خدمت میں یہ بات بڑے عدف سرد کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی کئی سال زمانتے نہیں ہوتی تھی آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو زمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جو رائم ختم کر دیے جائیں میں آج کہنا چاہتا ہوں عمران نیازی تمہاری احتمام سازشے ناکام ہوں گی پچیس کور عوام انشاءاللہ تمہاری سازشوں کو اپنے پاؤ سے روز دیں گے کچھل دیں گے پاکستان کو عظیم میں 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 عمران نیازی کی ذاتی معاملات کے اوپر کوئی لفظ ہی کہہ رہا چاہتا کہ یہ غیر مناسب بات ہے وہ جانے عوام جانے خدا جانے لیکن افواج پاکستان کے افسروں کے خاندانوں کو جس طریقے سے سر بازار تم رسوا کرے ہو یہ قوم اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گی میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ خفض و کرم سے اپنی جانیں لڑا دیں گے خون پسینہ بہائیں گے پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور پاکستان کو اس عمران نیازی سازش سے بچائیں گے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ پاکستان بنائیں گے